دوستو اتنے بجے سے خیلہ جائے گا بھارت اور نیوز لینڈ کا تیسرا اور انتیم ٹی ٹوینٹی مخابلہ قبطان خاردک پانڈیا نے ٹیم انڈیا میں کیے بڑے بدلاؤ ان ویسپڑک خلالیوں کی ہوئی انٹری سوگتے دوستو آپ سبی کا ہماری ٹوپ چینل کرگیٹ دیکھو جی میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور نیوز لینڈ کا تیسرا ٹی ٹوینٹی مخابلہ کب کھیلا جائے گا کتنے بجے سے خیلہ جائے گا تیسری ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے خبطان خاردک پانڈیا نے کون کون سے بڑے بدلاؤ کیے ہیں اور آخر کار کن ویسپڑک خلالیوں کی انٹری ہوئی ہے پوری خبر اس برینڈ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چاہتی ہو کہ بھارت ٹیم تیسرا ٹی ٹوینٹی مخابلہ جیت کر اس سریز کو اپنے نام کرے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھیں دوستو بھی نہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور نیوز لینڈ کی بیچ تین میچوں کی ایک بہترین ٹی ٹوینٹی سریز کھیلی جا رہی ہے اس ٹی ٹوینٹی سریز کے دو ٹی ٹوینٹی مخابلے کھیلے جا چکے ہیں پہلا ٹی ٹوینٹی میچ بارش کی قارن رد دوہیں پر دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں ٹیم انڈیا نے بہترین پریزشن کرتے ہوئے مخابلے کو جیتا تھا جس کے بعد دوستو بھی اس سریز کا بچہ ہے انتیم اور تیسرا ٹی ٹوینٹی مخابلہ جو کی دوستو خیلا جائے گا کل یعنی کی 22 نویمبر 2022 کو جو کی دوستو نیوز لینڈ کے نیپیر سٹیڈی اپ میں خیلا جائے گا اس میچ کی شروعات بھارتی سمیں انسار دو پہر بارہ بجے سے ہوگی جہاں دونے ہی ٹیموں کی بیچ ہمیں کانٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی جہاں دوستو نیوز لینڈ کے ٹیم چاہے گی کہ اس ٹی ٹوینٹی مخابلے کو جیت کر سریز میں برابری کرے تو دوسری طرف سے بھارتی ٹیم چاہے گی کہ اس ٹی ٹوینٹی مخابلے کو جیت کر سریز پر اپنا قبضہ جمائے تو دوستو دونے ہی ٹیموں کے لیے یہ ہے تیسرا ٹی ٹوینٹی مخابلہ کافی اہم ہونے والا ہے اور دوستو ایسے میں لگتا تو ایسا ہے کہ بھارتی ٹیم اس میچ کو جیت جائے گی کیونکہ دوستو نیوز لینڈ کے ٹیم کو اب میچ سے پہلا بڑا جھٹکا لگ چکا ہے نیوز لینڈ کے خبتان کین ویلیم سن تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ سے باہر ہو چکے ہیں جو کہ ٹیم انڈیا کے لیے کافی بڑی خوش خبری کی بات ہے اور اس کے علاوہ دوستو ٹیم انڈیا میں بھی کئی سارے ویسپوڑک خلاڑیوں کی انٹری ہوتے ہوئے نظر آئے گی تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں ہمیں بڑے بدلاؤں دیکھنے کو ملیں گے اور کل ملا کر دیکھا جائے تو ایک بار پھر سے بھارت کی پلینگ گلیون کافی طاقتور نظر آئے گی نیوز لینڈ کے سامنے اور نیوز لینڈ کو دھول بھی چڑھائے گی تو چلی دوستو آخر کار بات کر لیتے ہیں کن ویسپوڑک خلاڑیوں کی انٹری ہوئی ہے ٹیم انڈیا کی پلینگ گلیون کیا ہونے والی ہے جہاں دوستو دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں بھارت کی طرف سے اوپننگ بلے بازی میں رشب پنت اور رشان کشن کی جوڑی بلے بازی کرنے کے لیے بیدان پر اتری تھے لیکن دوستو تیسری ٹی ٹوینٹی میچ میں ہمیں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے رشان کشن کی ساتھ شبمنگل اوپننگ بلے بازی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کیونکہ دوستو دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں رشب پنت بری طرح سے فلوپ ہوئے رشب پنت کو لگتار موقع مل رہے ہیں لیکن ان موقعوں کا فائدہ رشب پنت بہترین طریقے سے نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو ایسے میں رشب پنت کو باہر کر کے شبمنگل کو موقع دیا جائے گا جو کہ اس ٹی ٹوینٹی میچ میں اپنا ڈیبیو کریں گے اور اس کے ساتھ ایشان کشن نے پچھلے یعنی کی دوسری ٹی ٹی ٹوینٹی میچ میں ٹھیک تھاک پردشن کیا تھا تو یہ ہے سلامی بلے باز کی جوڑی ہٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نمبر تین پر ایک بار پھر سے سوری کمار یادو خلتی ہوئے نظر آئیں گے پچھلے میچ کے شتکویر سوری کمار یادو جی ہاں دوستو اس خلاڑی کے دنیا میں ہر طرف تعریف ہو رہی ہے یہاں تک کہ دوستو ویرات کولی اے بیڈیوری جیسے بڑے خلاڑی بھی ان کے مورید بن چکے ہیں ان کے بلے بازی کو دیکھ کر حیران ہے امید کرتے ہیں کہ تیسری ٹی ٹوینٹی میچ میں سوری کمار یادو ایک اور بڑی شتکی پاری خل کا ریکارڈ کو دھست کر دیں اس کے علاوہ نمبر چار پر ایک بار پھر سے بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا سریہ سیئر کے ستان پر سنجو سیمسن کو شامل کیا جائے گا کیونکہ بچھلے میچ میں سریہ سیئر کچھ خاص کمال نہیں کر پائے تھے حالانکہ دوستو سنجو سیمسن کو دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں پلائنگ ایلن میں نہ شامل کرنے پر ان کے فینس کافی غصہ ہوئے تھے نراش ہوئے تھے امید کرتے ہیں کہ اب سنجو سیمسن کی واپسی دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ نمبر پانچ پر بھی بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے دیپک ہڑا کے ستان پر ٹیم انڈیا میں رشاپ پنت کو خلائے جا سکتا ہے رشاپ پنت اوپننگ تو نہیں کریں گے تو ایسے میں انہیں مدکرم میں یا فینشر کی بھومی کا دی جانی بہتر ہے کیونکہ رشاپ پنت ایک بہترین وکیٹ کیپر بلے باز ہیں اور وکیٹ کیپر بلے باز کے ٹیم انڈیا کو کافی ضرورت ہے تو ایسے میں رشاپ پنت بہترین وکیٹ کیپنگ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ بلے بازی میں بھی اپنا نکھار دکھائے اس کے بعد نمبر چھے پر خفتان ہاردک پانڈیا خلتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ بلے بازی کے ساتھ ساتھ گین بازی میں بھی اہم یوگدان دے سکتے ہیں جہاں دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں خفتان ہاردک پانڈیا نے خفتانی کی اپنے خفتانی میں ٹیم انڈیا کو سب سے بڑی جیت دلائے جی ہاں دوستو خالانکہ ہاردک پانڈیا پچھلے میچ میں بلے بازی میں بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے تھے گین بازی تو وہے نہیں کر پائے تھے امید کرتے ہیں کہ اب اپنے بلے سے گین سے بھی اچھا پردیشن دکھائے اور بھارت کے لیے بھویشہ میں ایک بہترین خفتان بنے اس کے علاوہ نمبر ساتھ پر ایک بار پھر سے آل ڈاونر واشنگٹن سندر خلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کہ بلے بازی میں بہترین پردیشن کرتے ہیں اور گین بازی بھی کر کے دیتے ہیں دونہ ہی یوگدان دینے کی ہمت رکھتے ہیں جہاں دوستو واشنگٹن سندر نے پچھلے میچ میں گین بازی کرتے ہوئے ویکیٹ بھی حاصل کیا تھا امید کرتے ہیں کہ اور اچھا پردیشن کریں گے اس کے علاوہ سپینر گین باز کے طور پر یوجبندر چہل خلتے ہوئے نظر آئیں گے چہل نے بھارت کے لیے اب تک سپین گین بازی میں کافی کمال کا پردیشن کیا ہے چہل کے دوستو کریئر کی بات کی جائے تو اب تک انہوں نے ستر ٹی ٹوینٹی مقابلے کھیلے ہیں جس میں انہوں نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے ستاسی ویکیٹ حاصل کیے ہیں کافی اکانومیکل گین بازی کرتے ہیں اور جب بھی ٹیم انڈیا کو ویکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہے ویکیٹ دلا کر دیتے ہیں ایسے میں چہل ایک گیم چنجر خلالی ہے انہیں موقعات تو ضرور ملے گا اس کے علاوہ بہتتی میں تین تیز گین باز خلتی ہوئے نظر آئیں گے سب سے پہلے تو محمد سراز کو موقعات دیا جائے گا پچھلے میچ میں تیز گین بازی میں محمد سراز نے کافی بہترین گین بازی کی تھی دو ویکیٹ بھی حاصل کیے تھے اس کے علاوہ دوستو جب بھی گین بازی کرنے کے لیے آئے کافی بہترین نظر آئے تو ہی پر دوستو ارشدیب سیہن بھی خلتی ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ پچھلے میچ میں ارشدیب سیہن کو ویکیٹ نہیں مل پایا لیکن امید کرتے ہیں کہ اب تیسری ٹی ٹوینٹی میچ میں شاندار پیدیشن کرے اس کے علاوہ دوستو ایک بار پھر سے بھونی شرکمار خلتی ہوئے نظر آئیں گے یا پھر بھوی کی ستھان پر ہرشل پڑیل کو موقعات دیا جا سکتا ہے حالانکہ دوستو بھونی شرکمار نے بھی دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں کیفائیتی گینبازی کی تھے اور پہلے ہی اوہر میں بھارت کو ویکیٹ بھی دلا کر دیا تھا تو ایسے میں ہرشل پڑیل کی کم ہی سمباؤنا ہے جی ہاں دوستو کجھ اس طرح سے بھارت کی پلینگ لن ہوگی ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کے تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کے لائک ضرور کریں چنل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں